نالج مینجمنٹ کیسے امپورٹنٹ ہے انڈیویجولز کے لیے گروپس کے لیے اور آرگنیزیشنز کے لیے اس فگر پہ آپ غور کریں یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تین میجر کمپوننٹس ہیں نالج مینجمنٹ کہ جب بھی ہم نالج مینجمنٹ کی بات کریں گے تو ان تین چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑے گا اور یہ ایک دوسرے کے اوپر افیکٹ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز بھی ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے کنٹینر کنٹینر کا مطلب ہے انفرمیشن کا کنٹینر انفرمیشن کس جگہ پہ ہے اس کے بعد ہے کمیونٹی کہ جو انفرمیشن کے یوزرز ہیں جو انفرمیشن کے کریٹرز ہیں وہ ایک کمیونٹی ہیں یعنی اس سے مراد ہے لوگ اور اس کے بعد ہے کنٹینٹ کہ وہ انفرمیشن کیا ہے وہ نالج کیا ہے جس کی بات ہو رہی ہے تو کمیونٹی نالج کریٹ کرتی ہے وہ نالج جاتا ہے کنٹینٹ کی شکل میں کنٹینٹ پھر کسی کنٹینر میں جاتا ہے ہے کنٹینر کا یوز پھر کمیونٹی کرتی ہے اور پھر نالج کریٹ کرتی ہے اور اس طرح سے نالج کی کریشن کا یہ سائیکل جو ہے یہ مسلسل چلتا رہتا ہے ان تین کمپوننٹس کی مدد سے تو اس میں جو ہے وہ مسلسل ایروز ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کسی انڈویجیل کے لیے نالج مینجمنٹ کس طرح سے امپورٹنٹ ہے انڈویجیل کی ہیلپس پیپل do their jobs and save time through better decision making and problem solving کہ نالج مینجمنٹ کا تو پرپس ہی یہی ہے کہ ایک انڈویجیل اپنی decision making اور problem solving کو بہتر کر سکے اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بھی ٹاسک کر رہا ہے اپنی organization کے اندر اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے گا اور اس کے جو decisions ہوں گے وہ informed decisions ہوں گے اس کے بعد ہے جی builds a sense of community bonds within an organization ایک individual جب اپنی job کو اچھے طریقے سے کرے گا اچھی problem solving کے ساتھ اس کی پھر bonding ہوگی وہ اپنی community کے ساتھ اپنی organization کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے جھوڑ جائے گا اس کے بعد ہے جی helps people to keep up to date کہ جب آپ اپنے آپ کو up to date رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ knowledgeable ہوں اور جو latest knowledge ہے اس کے ساتھ آپ in touch ہوں تو up to date رہیں گے تو اپنے کام کو بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے اس کے بعد ہے جی provide challenges and opportunities to contribute کہ آپ اپنے ادارے میں organization میں کچھ contribute کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے improvement کے لیے innovation کے لیے آپ کے سامنے challenge بھی آنے چاہیے اور آپ کو اس کی opportunity بھی ملنے چاہیے تو knowledge management کا جو process ہے وہ individuals کے لیے challenges اور opportunities create کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے ادارے میں innovation لانے کے قابل ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ groups کے لیے یا گروہوں کے لیے knowledge management کیسے useful ہے تو اس میں سب سے پہلے point ہے develop professional skills جو ایک profession کو profession بناتے ہیں وہ base کرتا ہے کچھ competencies پہ کچھ skills پہ تو knowledge management groups کے اندر skills پیدا کرے گی جس کے نتیجے میں وہ ایک profession کہلائیں گے اس کے بعد ہے جی promotes peer to peer mentoring ایک دوسری سے سیکھنے کا عمل ہے جو زیادہ بڑا ایکسپرٹ ہے وہ اپنے سے کم ایکسپرٹ کو کام سکھائے ان کو کام سکھانے کا جو کام ہے وہ اس کا انتظام knowledge management کرے گی اس کے بعد ہے جی فسیلیٹیٹس مور ایفیکٹیو networking and collaboration کہ لوگ organization کے اندر چاہے وہ different sections سے ہوں وہ مل کے کام کیسے کریں گے ان کے اندر networking اور collaboration کیسے بڑھے گی کہ وہ مل کے کسی ایک project پہ کیسے سوچیں گے اس کا انتظام یا احتمام knowledge management کرتی ہے developes a professional code of ethics یہ جب بھی کوئی professional اپنا کام کرتے ہیں تو ان کے کام کرنے کے اوپر ایک code of ethics ہونا چاہیے یہ کسی بھی profession کی definition میں شامل ہے کہ اس profession کا code of ethics ہو اب code of ethics کیا ہو اس کے اندر points کیا ہوں اس میں بھی help کرتی ہے knowledge management کے code of ethics کو جو ہے وہ design کیا جائے define کیا جائے اور پھر professionals کو اس بات پہ امادہ کیا جائے کہ وہ اس code of ethics کو follow کریں گے اس کے بعد ہے جی کہ developes a common language کے knowledge management یہ کرتی ہے کہ different sections میں کام کرنے والے جو employees ہیں ان کے درمیان آپس میں communication کے لیے ایک common language کونسی terms ہوں گی اس کے کیا meanings ہوں گے کونسے کام کام کے لیے کیا اشارہ ہوگا یہ ایک common language جو ہے وہ define کرتی ہے اس طریقے سے groups جو ہیں وہ knowledge management کے process سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں جو آخری بات ہے وہ ہے organizations کے لیے knowledge management کیا لے کے آتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ help drive strategy کہ strategy جو بنائی ہے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے strategy بنائی اس میں بنائی کیسے جائے گی اس کے بعد اسے لے کے کیسے چلنا ہے اس کو implement کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے knowledge management processes جو ہیں وہ help کریں گے اس کے بعد ہے جی solve problems quickly organization کے اندر اگر کام رک جاتا ہے کسی وجہ سے تو organization کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اگر knowledge کو manage کیا جائے گا knowledge management کو implement کیا جائے گا اس organization کے اندر تو problem solving جو ہے وہ quickly ہوگی اور organization کو نقصان سے بچایا جا اس کے بعد ہے diffuses best practices کہ جس section میں جس شعبے میں جو employee اچھا کام کر رہا ہے best practice model سامنے آتا ہے اس model کو دوسروں کے ساتھ share کیا جائے اس کو diffuse کیا جائے اس کو disseminate کیا جائے اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی اس best practice model کو follow کرنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح سے جو organization کی overall efficiency ہے وہ بہتر ہوگی improves knowledge embedded in products and services کہ جو products اور services ہیں کسی organization کی جو کے end consumer کے کام آئیں گی اس کی quality improve ہوگی اس کی quality improve ہوگی اور جو knowledge ہے جو manage کیا ہوا ہے وہ knowledge اس product یا service کے اندر نظر آئے گا اس کی اچھی quality کی صورت میں اس کے بعد ہے جی cross fertilizes ideas and increases opportunities for innovation کہ لوگ مل کے وہ crossing کریں گے ideas کی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا innovation کے opportunities بڑھیں گی اور ادارے کے اندر نئی products نئی services یا جو پرانی services ہیں ان کے اندر improvement آئے گی enables organizations to better stay ahead of the competition ایک competitive advantage دیتی ہے knowledge management کسی بھی فرم کو کسی بھی organization کو کہ وہ اپنے knowledge کی مدد سے جو اس سے جمع کیا ہے internally اور externally اس knowledge کی مدد سے وہ باقی فرم سے آگے رہ سکتی ہے اور اس میں جو آخری نکتہ ہے وہ ہے builds organizational memory کہ organization نے جو کچھ learn کیا جو کچھ knowledge generate کیا ایک repository کی شکل میں ایک memory کی شکل میں وہ knowledge رہتا ہے اور آئندہ آنے والے employees یا نئے join کرنے والے employees اس repository سے بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس organization میں fit in کر سکتے ہیں